بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں این این نیوز اور میں ہوں محمد عمران چافر خبر نگر کے آغاز پر رکھ کریں گے لڈن کا جہاں عبدالجلیل خوصہ جنرل سیکٹری انجمن طلبہ اسلام جنوبی پنجاب و دیگر نے آن لائن تعلیمی نظام پر شدید تنقید کرتے ہوئے کہا کہ مذکورہ نظام میں غریب اور نادار طلبہ کا حق مجروع ہوگا رپورٹ کر رہے ہیں دلشاد فراز آن لائن تعلیمی نظام پر شدید تنقید کرتے ہوئے کہا کہ آن لائن کلاسز سے تعلیمی نظام میں غریب اور نادرہ طلبہ کا حق مجروع ہوگا کرونا ویرس کے بیستہ ہی علاقوں کے سٹوڈنٹ کے لئے موبیل فون لیپ ٹاپ انٹرنیٹ اور نیٹ سپیڈ جیسی سہولیات نہ ہونے کے برابر ہیں جبکہ آن لائن کلاسز ان تمام سرویس کے بغیر ممکن نہیں عبدالجلیل خوصہ جنرل سیکٹری انجمن طلبہ اسلام پنجاب جنوبی نے رکنج انجمن طلبہ اسلام محمد فہیم قبریہ اور احسن اطاب بٹا کے ہمراسحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا آن لائن کلاسز طلبہ کے تعلیمی مستقبل کے ساتھ سراسر زیادتی ہے انہوں نے مزید کہا کہ یونیورسٹیز میں آن لائن کلاسز کے ساتھ پریکٹیکل کلاسز بھی کروائی جا رہی ہیں جو کہ کسی صورت بھی قابل قبول نہیں ان کا مزید کہنا تھا کہ تعلیمی اداروں میں ایسے تعلیمی سسٹم کی حمیت کا تعانم ممکن نہیں جس میں طلبہ کی ایک بڑی تعداد سے امتیاز سلوک رکھا جائے آن لائن کلاسز اگر صحیح مینوں میں ہیں چاہاں لیکچر کے بعد سوال اور جواب کا وقت بھی دیا جائے تمام سہولیات بطلبہ کے پاس مجود ہوں تو طلبہ برادری کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا انہوں نے کہا کہ یہ ناکام سسٹم طلبہ پر مسلط نہ کریں انہوں نے حکومت پنجاب اور ہائر ایڈیوکیشن کمیشن اور پاکستان سے تو مطالبہ کیا ہے کہ طلبہ برادری کی آواز کو سنا جائے اور آن لائن سسٹم پر فل فور پر بندی لگائے جائے جبکہ انیویسٹی میں سے ہوا سمر بریک کا اعلان کر کے سمسٹر بعد میں شروع کیا جائے کیمرہ میں جانگیز دولتانہ کے ساتھ دلشاد فراز اے این این نیوز لودن ویہاری لودن سے یہ ایک اور خبر شامل کریں گے جہاں نوجوان کا خاتون کو چھیڑنا مہنگا پڑ گیا اہلیانے علاقہ نے درگت بنا ڈالی ریپورٹ کر رہے ہیں دلشاد فراز نوجوان کا خاتون کو چھیڑنا مہنگا پڑ گیا خاتون نے چھیڑنے پر نوجوان کو پکڑ کر درگت بنا ڈالی رہیم بخش نامی شخص نے سڑک سے گزرنے والی خاتون کو چھیڑا تو خاتون نے پکڑ کر خوب ہاتھ صاف کیے خاتون کو چھیڑنے والا شخص اپنی گلتی پر شرعہ آم معافی بھی مانگتا رہا ہر علاقہ نے بھی خاتون کو چھیڑنے والے شخص پر خوب ہاتھ صاف کیے کیمرہ میں جانگیز دولتانہ کے ساتھ دلشاد فراز رکھ کریں گے کوٹ ادو کا جہاں دیرینہ دشمنی پر کیسر نامی نوجوان کو قتل کر دیا گیا رپورٹ کر رہے ہیں نیاز احمد کوٹ ادو تھانہ دیردین پناہ کے حدود حسان پور میں ناملوم افراد کی فیرنگ سے نوجوان موقع پر جانباک ہو گیا ملزم فرار ہو گیا جانباک ہونے والے نوجوان کی لاش کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے تھانہ دیردین پناہ پولیس نے موقع پر پہنچ کر کاروی کا آغاز بھی کر دیا ہے قتل ہونے والے نوجوان کی شناخ کینسر کے نام سے ہوئی ہے دو گروپوں میں پرانی دشمنی چلی آ رہی تھی اس سے پہلے بھی نوجوان کے بڑے بھائی کو قتل کیا گیا تھا ایک خاندان میں یہ قتل کی دوسری وارد آتا ہے خبر شامل کریں گے گڑا موٹ سے جہاں پیٹرولنگ پولیس نے چھبیس ڈبلیو ویک میں کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے ماسک اور دستانیں تقسیم کیے رپورٹ کر رہے ہیں عبدالخالق بھٹی ڈی ایس پی ویہاڑی میڈم نمرین منیر اور ایس پی پیٹرولنگ پولیس میڈم زبیدہ پروین کی ہدایت پر پیٹرولنگ پولیس چھاسی ڈبلیو بی کے انچارد مبشر علی اور دیگر نے کرونا وائرس کے حوالے سے موٹ سیکل سوار اور ڈرائیور حضرات کو ماسک اور کلاوز تقسیم کیے اور ڈاکٹرز کی ہدایت کے مطابق آپس میں ہاتھ نہ ملائیں اور بغل گیر ہونے سے بھی اجتناب کریں کم از کم ایک میٹر کے فاصلے پر رہیں ہاتھوں کو وقفہ وقفہ سے سابن کے ساتھ اچھی طرح دھوتے رہیں حفاظتی انتظامات پر عمل کرنے اور گھروں میں رہنے کی ہدایات دیں عبدالقالق بھٹی اے این این نیوز گڑا موڑ رکھ کریں گے کہرون پکا کا جہاں لاکڈاؤن کے دوران غریب مزدور اور مستحق افراد میں مسلم لیگ نون کے جنرل سیکٹری حاجی ناصر نواز روزانہ کی بنیاد پر راشن تقسیم کرنے میں مصروف عمل ریپورٹ کر رہے ہیں سنین خان رند جی بالکلک کہرون پکا مسلم لیگ نون کے جنرل سیکٹری حاجی ناصر نواز نے مستحق اور غریب افراد میں راشن تقسیم کیا حاجی ناصر نواز نے شہریوں میں آٹا اور گھرے لوی ضروریات کی جو ہے تمام چیزیں تقسیم کی ان کا کہنا تھا کہ اس مشکل کی گھڑی میں جو ہے ہمارے ڈیویجنل صدر نون لیگ ملتان عبدالرمان خان کانجو اور ہماری ٹیم نے جو ہے خوب محنت کی اور اپنے غریب افراد میں راشن تقسیم کیا پارٹی رنما اور کارکنان کو بھی چاہیے کہ وہ سیاسی وابستگیوں کو جو ہے بلائے تاک رکھ کر جو ہے غریب افراد کی مدد کریں ڈیرے پر روزانہ کی بنیاد پر مستحق افراد میں راشن تقسیم کیا جا رہا ہے خبر شامل کریں گے چنی گوڑ سے جہاں موزہ مہنت شریف میں بارش کے باعث فصلے تو ختم ہوگی لیکن پٹواری اور منشی کی جیبیں رشوت سے بھر گئیں رپورٹ کر رہے ہیں محمد حاشم جی ہاں بلکل چنی گوڑ کے نواہی علاقہ اڈا مہنت شریف میں پٹواری بے لگام ہو گئے موزہ مہنت شریف کے پٹواری چودری محمد آزم نے اپنے منشی محمد تارک کے ذریعے رشوت کا بزار گرم کر رکھا ہے علاقہ میں گزشتہ ہونے والی بارش اور یالہ باری کی وجہ سے کسانوں کی فصلیں تباہ ہو گئیں تھی جس کی وجہ سے ان کا لاکھوں کا نقصان ہو گیا تھا علاقہ مکینوں نے ڈپٹی کمیشنل بہاول پور اور اسٹن کمیشنل آمد پور سے رابطہ کیا اسٹن کمیشنل آمد پور نے پٹواری محمد آزم سے متاثرین کی فوری طور پر رپورٹ طلب کی جیسے پٹواری چودری محمد آزم نے اپنے منشی تارک کے ساتھ مل کر متاثر کسانوں سے لسٹ بنانے کے لئے فیشن آختی کار تین تین سو روپے رشوت لینے لگے یالہ باری کے متاثر کسانوں کا کہنا ہے کہ کرونا ویرس کے پیش نظر ماجودہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہماری زندگی عجیرن بنا دیا ہے بجائے ہماری داد رسی کے ہم سے باتا اور رشوہ تین تین سو طلب کیے جا رہے ہیں متاثر کسانوں نے احتجاج کرتے ہوئے ڈپٹی کمیشنل بہاول پور اور اسٹن کمیشنل آمد پور سے پٹواری چودری محمد آزم اور اس کے ساتھی منشی محمد تارک کی خلاف فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے کیمرامین ٹیم کے ساتھ محمد حاشم اے این این نیوز چنین گوٹ خبر شامل کریں گے فاروق آباز سے جہاں کرونا ویرس کے پیش نظر لاک ڈاؤن کی وجہ سے شہریوں نے فاسد اقتدامات اپناتے ہوئے خود کو گھروں تک محدود کر لیا دریہ اثنات لسمیہ کے مریض پچے بلڈ کی کمی کا شکار ہو گئے ریپورٹ کر رہے ہیں بلال احمد ملک کے بیشتر علاقوں میں کرونا کے نتیجے میں ہونے والے ناگزیر لاک ڈاؤن کی وجہ سے رضا کرانا بلڈ ڈونیشن کا سسلہ بھی رک گیا ہے جس کے نتیجے میں تھیل سیمیا کے بچوں کو خون کی فراہمی بری طرح متاثر ہوئی ہے مہرین کے مطابق اگر یہی صورتحال برقرار رہی تو انسانی علمیہ جنم لے سکتا ہے تھیل سیمیا کے مریض ہم بارے بڑے سپیشل اور مستق مریض ہوتی ہیں یہ ایسے مریض ہوتے ہیں جن میں پیدائشی طور پر خون بنانے کی صلاحیت نہیں ہوتی ہے اور ان کی جو زندگی چلتی ہے وہ خون کے اتیاد پر چلتی ہے اور وقفے وقفے سے ہمیں لگتا ہے خون دینا پڑتے ہیں ان کی بہترین جو مددیں ہمیں خون کے اتیاد دینے چاہیے تاکہ میکسیمم سٹاک ہمارے پاس ہسپیٹل کے اندر موجود ہو تاکہ جب بھی ان کو ضرورت پڑے امن کو دے سکر ان کو زندگی کے مسکرات دے سکیں ملک میں تھلسیمیہ کے مریضوں کے ساتھ ساتھ کسی بھی حاصل کی صورت میں مریضوں کے آپریشن میں بھی خون کی ضرورت پڑتی ہے مگر موجودہ صورتحال میں اتیاد خون کے رجان میں انتہائی کمی واقعہ ہو گئی ہے حکومتی اور سماجی تنظیموں کو ہنگامی بنیادوں پر اقتماعات کرنے اور عوامی سطح پر بڑے پیمانے پر خون اتیاد کرنے کی ضرورت ہے تاکہ تھلسیمیہ میں مبتلاب بچوں کی زندگیاں بچائی جا سکیں بڑھیں گے اور رکھ کریں گے ملتان کا جہاں قاسم پور کالونی میں احساس پروگرام رکوم کی تقسیم کے دوران خاتون کے جہاں باق ہونے کا معاملہ تفصیلات سے اگاہ کر رہے ہیں ملک ساجد اپنی اس ریپورٹ میں اتیادی رکم تقسیم ہونے پر خاتون کے جہاں باق ہونے کا معاملہ ایسے چو ممتازہ بات نے بتایا ہے کہ امی جنا قاسم پور کالونی میں امدادی رکم تقسیم ہونے کے دوران گیٹ کے باہر ستر سالہ نظیرہ بی بی خود ہی گر کر جہاں باق ہو گئی ہے جس کے بارے میں سکول کے گارڈ اور پولیس افیسر جو کہ گیٹ پر موجود تھے بیان بھی دیا ہے اس کے علاوہ کسی قسم کی دھکم پیل نہ ہوئی ہے اور نہ ہی کوئی عورت زخمی ہوئی ہے اس کے حوالے سے مزید کاروائی کی جاری ہے ملک ساجد ای این این نیوز ملتان رکھ کریں گے خانپور کا جہاں سی پیک ایم فائیف پر ظاہر پیر کے قریب سکھر سے ملتان آنے والی تیز رفتار کارڈ ٹریلر سے ٹکرا گئی حادثے میں تین افراد جان بہت چار زخمی ہو گئے ریپورٹ کر رہے ہیں شیخ حمید الدین حاکم خانپور سی پیک ایف فائیف پر ظاہر پیر کے قریب سکھر سے ملتان کی طرف جانے والی تیز رفتار کارڈ ٹریلر کو نین آنے سے کے باعث اپنے آگے جانے والے ٹریلر کے آگے ٹکرا گئی حادثے میں تین افراد جا بہت چار افراد شدید زخمی ہو گئے زخمیوں کو ریسکیو وان وان ٹو ٹو کے ذریعے زہر پر ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے جن کی حالت اب خطرے سے باہر بتائی جاتی ہے رکھ کریں گے ملتان کا جہاں بستی ملوک گورنمنٹ بوائز سکول اور گل سکول کے بہار امداد کے منتظر افراد کا رش تھانہ بستی ملوک پولیس کی مجودگی میں دفعہ ایک سو چوالیس کی دھچیاں اڑا دی گئیں رپورٹ کر رہے ہیں ملک ساجد تھانہ بستی ملوک پولیس کی مجودگی میں ہی دفعہ ایک سو چوالیس کی دھچیاں اڑ گئیں دور دراز سے آئے ہوئے خواتین و مرد ایک جگہ پر جمع ہونے سے کرونا ویرس پھیلنے کا بھی خطرہ ہو سکتا ہے بستی ملوک کے شہریوں نے عالی حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے جبکہ دوسری طرف دور دراز سے آئے ہوئے لوگوں کا کہنا تھا کہ بھوک اور بے روزگاری سے تنگ آ کر ایک جگہ پر جمع ہوئے ہیں حکومت کو چاہیے کہ اس سے کوئی بہتر نظام مطارف کرے جس سے یہ مسائل پیدا نہ ہو خبر شامل کریں گے خانپور سے جہاں وزیراعظم احساس کفالت پروگرام کے تحت دوسرے روز رقم کی تقسیم جاری اسسٹن کمیشنر ملک فاروق احمد نے سینٹر میں انتظامات کا جائزہ لیا رپورٹ کر رہے ہیں شیخ حمید الدین حاکم خانپور وزیراعظم احساس کفالت پروگرام کے تحت دوسرے روز رقم تقسیم کی جاری ہے اسسٹن کمیشنر ملک فاروق احمد نے سینٹر میں انتظامات کا جائزہ لیا انظامیہ کی جانب سے خواتین کو دو سے تین فٹ کے فاصلے پر بیٹھنے کی حدایت کی گئی ہے انظامیہ کے ساتھ ساتھ پاک پوج رینجرز اور پولیس کی بھاری نفری تائینات تحصیل بھر میں غریب مستقین خواتین کی امداد کے لیے تین سینٹر قائم کیے گئے ہیں کوٹلا پتھان چاچنا شریف مڈ پورا میں مرکز قائم کیے گئے ہیں اسسسٹنٹ کمیشنر خانپور نے این این نیوز کو بتایا شیخ حمید الدین حکم تحسین رپورٹر این این نیوز خانپور رکھ کریں گے آزاد کشمیر کا جہاں کوٹلی ستیاں کے علاقہ کوہوٹی کولہاڑی روڈ لینڈ سلائڈنگ کے باعث بند بلی کی سپلائی معتل بوائز پرائمری سکول کی بلڈنگ کو بھی نقصان پہنچا رپورٹ کر رہے ہیں نوید ستی جی بالکل کوٹلی ستیاں کے علاقہ کوہوٹی کولہاڑی روڈ لینڈ سلائڈنگ کے باعث ایک ماہ سے بند ہے بوائز پرائمری سکول گولہ کی بلڈنگ بھی اس وقت شدید خطرے میں ہیں اور کئی درختوں نے بجلی کے پول اور تاروں کو بھی شدید نقصان پہنچایا عوام علاقہ نے شدید اتجاج کرتے ہوئے کہا کہ ایک ماہ سے سڑک بند ہونے سے کئی گاڑیاں جو کہ فسی ہوئی ہیں اور عوام علاقہ مریضوں کو کندوں پر اٹھا کر لے جانے پر مجبور ہیں شہریوں سابق کانسلر اورنگزیب ستی، امجد ستی، تنویر حسین، ماسٹر ساجد محمود اور دیگر نے میڈیا کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ مذکورہ روڈ انیس سو اٹھاسی میں شروع کی گئی تھی جو کہ اب تک صرف پانچ کلومیٹر روڈ تعمیر ہو سکی جس میں ناکس مٹیریل کے استعمال اور غیر ضروری کٹائی کے باعث جگہ جگہ سے لینڈ سلائڈنگ کے باعث ہزاروں نفوس پر مشتول آبادی کو اس وقت شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے انہوں نے کہا کہ منتخب نمائندو اور انتظامیہ کو آگاہ کرنے اور موقع کا وزٹ کروانے کے باوجود ایک ماہ میں سڑک سے لینڈ سلائڈنگ کا ملبا نہیں ہٹایا جا سکا دوسری جانب وائز پرائیمری سکول گولا کی بلڈنگ جسے شدید نقصان پہنچنے کے ساتھ ساتھ اس وقت شدید خطرے میں بھی ہے عوام علاقہ کا کہنا تھا کہ ایک ہفتے کے اندر اگر سڑک سے لینڈ سلائڈنگ کا ملبا ہٹا کر ذرائع عام درفس کے لیے نہ کھولا گیا تو اہلیانے علاقہ راولپنڈی کوٹلی ستیاں مین شارعہ کو بند کر کے احتجاج کریں گے جی خبر شامل کریں گے ملتان سے جہاں پولیس تھانہ بوہڑ گیٹ کی پتنگ فروشوں کے خلاف کاروائی دو ملزمان کو گرفتار کر کے ہزاروں پتنگیں برامت کر لی رپورٹ کر رہے ہیں عشیق یاسین ملتان ایسے جو بوہڑ گیٹ کے سکولٹی افیسر اور دیگر ملزمان کے ہمراہ پتنگ فروش کے خلاف کریک ڈاؤن ایک ہزار پتنگ برامت کر کے دو ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا تفصیلات کے مطابق اسپیکٹر دلتاق عباس نے سکولٹی کانسٹیبل یونٹ کی نشاندائی پر کاروائی کرتے ہوئے دو ملزمان رمضان اور وہاب کو قابو کر کے ان کے قبلے سے ایک ہزار پتنگیں برامت کر کے مقدمہ درج کر لیا گیا ملزمان نے آج کے روز شہر میں پتنگیں فروخت کرنا تھی جیسے ناکام بنا دیا گیا کیامرامین فران رفیق کے ساتھ اشیق یاسین این این نیوز ملتان خبرنگر سے فی الوقت اتنا ہی باخبر رہنے کے لئے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ این این ایچ ڈی ڈاٹ ٹی وی کیونکہ باخبر پاکستان ہی ہمارا نصفل این ہے آپ ہمیں فیس بک اور ٹیوٹر پر بھی فالو کر سکتے ہیں محمد عمران جعفر کو دی دیئے اجازت اللہ نگے بان